کیا تیرا بیوی؟ کیا میرا بیوی؟ الحبیبی؟ حبیبی، اری سلمر الزمہ، اری سلمر لہنگا کچھ، سمجھنا آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حبیبی، کیا یہ لہنگے کا دکان ہوتی؟ لہنگے کی دکانے، بتائیے کیا دکھا دوں آپ کو؟ بہت اچھا حبیبی، ہمارا دوبائی میں ایک چھوٹا سا خاندان ہوتی ہماری آٹھویں بیوی کو پندروہ بچہ ہوتی تو اس کی جشن میں ہم اپنی ساری خاندان کی عورتوں کو لہنگا دیتی چار سو چوالیس چار سو چوالیس لہنگے؟ مطلب آپ کے گھر پہ چار سو چوالیس عورتیں ہیں؟ اتنی ساری عورتوں کو بیچ پہ آپ سانس کیسے لے پاتے ہیں؟ یہاں تو دو میں ہی جاننے کر جاتی ہے کیا پورٹی؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں تو آپ کی قسمت میں واہ واہ کر رہا ہوں واہ 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 کر رہا ہوں کہے گے اتنی ساری ماداؤں بہنوں کا آشروات ہیں آپ کے اوپر والا والا حبیبی ویسے دوبائی میں آپ کیا کام کرتی؟ ہم بسکوٹ کا کام کرتی بسکوٹ؟ 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 پھر کوئی بات نہیں ہوتی جب ہم دوبائی آتی تو حبی کے بسکوٹ کاتی پھر تو ہمارے حبیبی سے ہاتھ ملاتے ہم یہاں پر پارٹنرشپ کے لے آتے حبیبی ہمارے بہت بڑا بزنس ہوتی پیسے کی باریش ہوتی ہمارے پارٹنر بننے کے بعد اریزمول سریزگم لپات بہت کماتی توم لگتا ہے کہ ہندی میں آپ کا ہاتھ تھوڑا کمزور ہوتی ہمیں یہ بتاتی کہ ہم کدھر جاتی کدھر جاتی کدھر جاتی ایکسکیوز می سیڑ جی کہاں جاریے ہو پینکی جی پوچھ رہے ہیں آلے دروہ جی کیا ہو گیا ہاں صبح صبح نکل پڑے اچھا مطلب تفتیس بھی اب آپ ہی کر لو تو پینکی جی کیا یہاں بلاوز میں بٹن لگائیں گے میں سے بات کیا ہو گئی بات یہ ہو رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان دونوں کو جانتے ہیں پینکی جی پوچھ رہے ہیں آرے آرے بھائی یہ دونوں کی رہا کے ہیں لہنگا گھر اتنا آئے ہیں آرے دبائی سے آئے دبائی سے اور آپ تو دبائی میں ان کے ساتھ میں بزنس پارٹنر بھی بننے والا ہوں ہوش اڑ گا ہے مطلب یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی اب سمگلنگ کا شوق ہو رہی ہے کیوں اڑ گئے نہ ہوش پینکی جی کیسی بات کر رہے ہیں آپ بھی آجی بات کر رہے ہیں یہ بہت شریف آدمی ہے ان کا تو بسکٹ کا کام ہے بسکٹ کا کام ہاں میں کونسا بول رہا ہوں کہ یہ سونے کے پچوریاں بیچ رہے ہیں آرے شیڑ جی یہ جو آنا دونوں یہ سونے کے بسکٹ کی ہی سمگلنگ کرتے ہیں جنگلال جی سر جنہا دھر لے ان دونوں کو آرسون شیڑ جی کو بھی لے لپیٹے میں آیا شیڑ جی اڑیے چلو آپ مجھے کیوں دھر رہے ہیں مجھے کیوں دھر رہے ہیں مجھے کیوں دھر رہے ہیں آپ ہے میں تو انتہ صرف بات کر رہا تھا ابھی تک تو ہاتھ بھی نہ ملایا انتہ میں نے نہیں نہیں یہ ہمارے ساتھ ملی ہوتی ہم تم چپ ریٹی مو باندھ رکتی اے موراری سیٹ ہمارے وطن کے آدمی ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے دیش کے آدمی کی بات سنتا ہے اس کی عزت کرتا ہے کیوں سیٹ جی مان لو اگر یہی سارا کام جو ہے یہ جو ہو رہیا ہے یہ دوبائی میں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا تو یہ تو ابھی بھی ابھی بھی کر کے بھگ لیا ہوتا اور وہاں کی پولیس آپ کو دھر لیتی بچپن سے ڈللی میں رہ ریا ہوں ہاں 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 کیا آ ہو گیا منگی سار ہاں میرے دل میں آپ کے لئے پہلی بار سچی والی جات آیا اوی بات نہیں اپنی اموشنز کو سوال منگی گوڑ بائی جے جے سر سر میں کیا بورا ہوں آپ بھی شب کام میں ہاتھ بٹھائیے نا ہاں 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 پکڑو گروو تار کرو شیڈ جی کو چھوڑ دے دھل لیللہ دھل لیلہ دھل لیللہ ہی بی بی کیا چل ترکا بڑھاتا کس کی بی بی چل دھل لیل جی ہے صحاب الحقہ صاحب جی میں تو یہ کہ رہے ہوں وہ بھاگ رہے گا آئیے آقا آ رہا آ رہا تو جا پکڑ اس کو جے سمجھ گے نا اپلا دیش اپنی پاتھ کچھ اور ہوتی ہے جا رہوں میں تم ہم کو نئی پینخٹ کب دلاتی یہ جھولر بن کر ہم بھیکاری بن کر دوبائی نہیں جاتی بھائی بھائی بند کر ہی ہے اپنی عربی کی سبزی اچھا سنو ہے سب کو بلا الائچی بڑا بھارا پنچم نیچا ہو تم لوگ ساب مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے پتہ نہیں کون سن بند میں رہتے ہیں تو چپ رہے ہیں جاکہ مت مول میں کچھ نے بہت چپیا بیٹھا ہوا کیا ہو گیا پاپا یار دوبائی کے لئے پاکنگ کر رہی تھی تھی چلدی میں کیوں بلایا بیک پیک کرنی کچھ ضرورتنا ہے دوبائی جانے کا پروگرام کینسل یہ بڑیا کیا بات ہے سیڈ جی بہت بڑیا ہے ارے لیکن الائچی کے بابا ہم جو اتنے مہیند سے عربی سکھے اس کا کیا تو اتنی مہیند سے بھول جا تو اب تو انگریزی سیکھ انگریزی کیونکہ اب ہم ایلو سیل پی کیونکہ اب ہم ایلو سیل پی کیونکہ اب ہم جو ہے ایلو سیل پی کیونکہ اب ہم جو ہے ایلو سیل پی کیونکہ کیونکہ اب ہم جو ہے نیو جی لینڈ دائیں گے کیا اب میں نیو جی لینڈ میں رہوں گا چاندری چوک میں بلکل نہ رہنا مجھے سیڈ جی سیڈ جی دیش چھوڑ کے جا رہے ہو بس جہی دوستی نبا رہے ہو تم اچھا تو نہ تو بڑے دوستی کا شنڈے لالکلہ پر لہرا رکھیں سیڈ جی تم رہ لوگی میرے بنا سیڈ جی میں نہ رہ پاؤں گا کل رات سے میرے دکان میں من نہ لگ رہا چھوڑی چھوڑی چیزوں میں تمہیں یاد آ رہی سیڈ جی کسم سے کہہ رہے ہوں سیڈ جی جو مجھا تمہیں مالش کرتے کرتے تو میں دھونے میں آتا نا مجھے وہ کہیں نہ ملتا سیڈ جی میں نے بھی تو اپنے دھاڑی کے ہر ایک بال کو کاٹنے کا حق تجھے ہی دیا ہے تو سیڈ جی جب اتنا ہی اپنا پن ہے تو کیوں چھوڑی چھوڑی بات پہ میری ساس کا روب در لیتے ہو چھوڑی چھوڑی باتوں پہ چھوڑی چھوڑی باتوں پہ روڑ جاتے ہو بس جرہا سی کاسو نہیں ہوئی نہیں یہاں باگ جاؤں گا وہاں چلا جاؤں گا تو میرا اتنا بھی حق نہ ہے تو سیڈ جی حق ہے تو لڑ لو جگڑ لو کچھ بھی کر لو کب تک جگڑتے راؤں نا جب تک سولہ نہ ہو جا تب تک بنا لو روڑنا منا نا کو دھونی نا منا کر رہا ہوں میں یہ کیا مان لب چھوڑ چھوڑ کے چلا جاؤں گا چاندنی چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو بھی تو آ سکتا تھا مجھے ملانے با بیٹھا رہا بی 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 بنا ہوا روٹی بی بی تو پھر جا کے نہ کیا سکتا تھا تو یہ شکاہ دور نہ کر سکتا تھا چھوٹے سیرگی ابھی کون سا تم چلے گئے ہو ابھی تو آگیا ہوں نا تو پھر گھڑا کیوں ہیں انہیں تو بھی نا چھوٹے زارہ پیار لوڑتے ہیں ابھی میرے اوپر اب بیدیش جانے کا پروگرام کنسل بہت بڑی ہے سیرگی صحیح کام کیا آپ نے سیرگی میں کیا کہہ رہی ہوں کیا کہہ رہا ہے آج بڑا گھوسی کا دن ہو رہی ہے تو جی موکی پہ بگل کی بنا دوں سن بگل گئی بنوا رہے ہوں آرے زارہ آنٹی جی رو نا آرے رو کیوں کہ گائے گائے پچھا آپ بہت سمیں کے بعد تبیت سے گھارے بڑا چھا لگ رہا ہے سنکے پلیز گائے دھنیوال الائشی جی وہ دلو اسل کیا بات ہے کہ جب بھی ہم بہت خوش ہوتے تمہارے سور اور بھی سوریلے ہو جاتے ہیں اچھا مطلب میرے نا جانے کی اتنی خوشی ہاں جی ہاں وہ کہنا یہ خوشی اس بات کی نوکری ہم چھت بوبو ہم وہ ہم سیریسلی مطلب دو ہزار روپے کی نوکری کے لیے اتنا کوتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے سچی جی جا جی الائچی جی گریب لوگ کے لیے دو ہزار روپے بڑی بات ہوتی ہے اسی بات نہیں ہے جی جا جی ابھی کیا بھی گانا کنٹینیو کیجے جی ایک سکتا کچھ دنوں تم دکان پر نائے پتہ کیا ہوا چاندنی بابی آئی دی تو میں ڈونڈتے ہوئے مٹک مٹک کہہ رہی ہے تو نو سید جی کہا ہے کسی ہے تو تُو نے کیا کہا میں نے تو کہہ دیا کہ سید جی چاندنی چوک چھوڑ کے جا رہے ہیں دبائی کیا برخواس کر رہا تو کیا بول لیا تو نے اسے بے خاری بات کر رہا تو بے خاری بات کر رہا تو دکھی ہو گئے مجھا کر رہا ہوں مجھا کر رہا ہوں کوئی چاندنی بابی آئی دی میں نے ایک باتا ہوں چھوڑے تیری یہ مزاک تیرا چل بھلاپن تیری چول بازیاں یہی تو میں یاد کرتا تھا بہت یاد کیا میں نے چھوڑے تجھے بہت یاد کیا سسوڑے جی سسوڑے جی ہوں آج اس خوشی میں میں تمہیں بگلگے بنا دیتا ہوں آج رہا ہوئی آج بگلگے آج بگلگے گر جاؤں گا یاد بات کر رہا ہوں گا آجا سن مجھے دکان پر جانا ہے کچھے ہوئی تیرے آج ساٹھ روپے ہو گئے سب ملا کے ایک مولا ترک جا آج ہے نا لیکھ ستر لے ملو سیڑ جی چھوڑ اچھا کیوں آج میں نے یوں دیئے تم نے یوں رکھ لئے آج نہ کاؤو کہ چھوٹے لے لو دو روپے کیوں گا آج مالیچ کے پیسے دیئے ہیں تجھے ایک سا کیوں گا پیڑ پہ ہوگرے ہیں کیا میرے ہیں پیڑ پہ نہ ہوگرے ہیں سیڑ جی لیکن مجھے سب خبار ہے آنگا نا جو تب آئی دبے پڑے ہیں دن نا سیٹھو تم ایک باہ بتاؤ تو آگن مانگن کے بات مات کری ہو بے گار کی اور پیشلی بار جب میں نے پانچ روپے تجھے دائی تو تُو نے میرے موہ پہ پھیک دیے اب کی بار تجھے دو روپے مجھ سے مانگ رہا ہے تیرے سمجھو ہی نیا رہا ہے پانچ روپے کے لئے لڑتا ہے کبھی دو روپے کے لئے لڑتا ہے اب گہ رہا ہے میرے گھر میں دبے ہوئے تو کون ہے یہ بتا کون ہے تُو بڑی 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 بات ہے کار رہا ہے میرے گھر میں دبے ہوئے اور پورے بازار میں تجھوڑ سے بولیا ہے میرے گھر میں دبے ہوئے تو دو روپے دبا کے کون سی میر ہو جاؤگے نہیں دبے گھر میں نہیں دبے تُو جب پتا ہے ہاں تُو میرے گھر کا کون ہے کون ہے تُو میرے گھر کا جو میرے گھر میں دبیا پیسے تو یہ کھا در معلوم بطا دوستوں میں تمہارا سب تکرین اے چاہاں ہاں پرساد بابو نا نا پیسے پہنچوا رہی ہوں پہنچوا رہی ہوں بھی نا نا ہاں لڑکے کا پہنچوا رہی ہوں ہاں گلے میں رکھے پیسے ہاں ٹھیک ہے ایک منہ تُو در کر پیسے لے کے جی ہو بھی پرساد بابو کیاں جی سٹ ہاں گلے میں دس روپے کم ہے سن تم تم سر جی پنچا ہاں گلے میں دس روپے کم ہے جی سٹ سمہ چاہر نا سنا رہی ہوں پوچھ رہی ہوں دس روپے کیوں کم ہے سر جی آپ گلاب سنبھالتے ہوں ہمیں کیسے بتاؤگا کی دس روپے کیوں کم ہے تو بتا تُو مجھے لاپربا کہہ رہی ہے نہیں سر جی ہم نے ایسا کپکا سن اس دکان پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ آتا ہے اب میں تو اپنے گلے سے خوچوں نہیں کروں گا نہیں اب بچہ کون جی ہم پر سر جی ہم کیوں پیسے چورائیں گے ہم نے نہیں چورائیں پیسے کوئی ثبوت ہے تیرے پاس نہیں سر جی ہم ثبوت اب تو تیری تلاشی سے ہی ثبوت ملے گا سمجھ رہا ہے تو چل کپڑے نکال سر جی آپ کیا بول رہے ہیں آپ نے پچھلی بار بھی ایسا ہی کیا تھا ہماری تلاشی لی تھی آپ نراش ہوئے تھے اور ہم نردوش ثابت ہوئے تھے سر جی ہر بار انڈے سے چھوزانہ نکلتا ہے کبھی کبھی کھلے ہال بھی نکلی آتا ہے نکال کپڑے سر جی ہم ایسے نہیں ہیں ہم نے نہیں چورائیں پیسے میں تو اس سے کہہ رہا ہوں نا کچھ کپڑے نکال یا یہ بھال دوگا میں ہی کروں گا نکال چل سر جی میں کہہ رہا ہوں کپڑے نکال سر جی ہم نے کچھ کپڑے نکال دے مجھے کپڑے نکال سر جی پلیز کپڑے نکال میک تو لوں ہم نے کہا گھزڑے کے رکھ لیا ہوں پیسے جل دی کر غلط بات ہے سر جی میں غلط بات کر رہا ہوں سر جی ہمیں نہیں اچھا لگتا ہے سر جل دی سر جی میرد کی کمائی ہے خون پسینے کی ایسے تھوڑا جانے دوں گا چھپا لی ہوں تو چل پینٹ تار پینٹ کہا گھریا ہوں میں کچھ کہا رہا ہوں سنائنہ دی رہا کھریاkeyا پینٹ اتار سر جی آپ کیا بول رہے ہیں سر جی میں سہی کہا رہی ہوں پینٹ اتار سر جی نہیں ہے یہ دیکھ وحاست میں کچھ نہ سننے والا تو پینٹ اتار میں دیکھنگا اپنے ہاتھوں سے اس کی جنب ٹلگے کہ سر جی سر جی سر جی نہیں ہے سر جی اتار ہمارے میں بہن جی آؤ آؤ ہمارے میں لیں گے اس میں پیسے دیکھ اب تیری چوری جو آیا اب سمجھ میں آئے گی میرے کہ کھاں کھاں چھپا گا رکھتا ہے تو نہیں ہے سیڑ جی پینٹ دیکھ لیجے سیڑ جی لا آئے اس میں سیڑ جی یہ تو نہیں اتارنا پڑے گا لیکن سیڑ جی باتھ روم میں ہم اپنے ساتھ نہاتے ہیں آپ ساتھ میں نہیں ہوتے بھردو بھول بات جادا پاپا آ 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 جس چاں میں یہ سنجھوں تو بڑی جو ہے ایمانداروں رکھی ہے دیکار کی بات کر رہی ہے آسن آئندہ سے دھیان لکھی ہو کللے میں سے پیسا نہ نکالا کر خون پتزین ہی کمائی ہے تیرے لئے کمان رہی ہوں کون کس کے لئے کمان رہی ہوں بتا تو میں نہیں لوں گے تو کون لے گایا رشتہ دار لیں گے کیا آنے تو چاپ سے لے جائے گی تو میری گھڑ پڑوں جائے گی میں دیکھ دیکھ کپڑوں ترپا دوں گا ایسے پھر اس کے اچھا سن گلے بیٹھ سمجھ رہی ہے دیرا دکان داری گلے میں ترہ چھوٹے کی دکان سے آ رہی ہوں آری اوہو آہ 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 اے فکری صبح ہی صبح آ گیا یہ چلا آہ آہ الائچی جی یہ گلت بات ہے آپ ایسے سیڈ جی سے بنا پوچھے ان کے گلے سے پیسے نکال کے چلے جاتی ہیں اور پھر وہ ہم پہ شک کرتے رہتے ہیں اس دیش میں نا گریب ہونا پا پہ الائچی جی کوئی بھی آتا ہے آپ کو آکے چور کتاج پہنا کے چلے جاتا ہے مہین نہیں جیڑا جی پلیز اسی باتیں مت کیجے نا اور پاپا سے چھوٹی سی گلت فیمی ہو گی تھی بس چھوٹی سی گلت فیمی الائچی جی دن دہاڑے سب کے سامنے ہمارے پورے کپڑے اتروا دیئے دو کسٹمہز بھی آئی تھی لیڈیز انہوں نے ہمیں اس طرح دیکھا اور وہ زور زور سے ہس کے گئی ہمارے اوپر الائچی جی ہم مرد ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم انگ پردرشن پسند کرتے ہیں ہمیں بھی انگ پردرشن سے پریز ہے اب کیا مطلب گلے میں جب جب پیسے اڑیں گے تب تب ہماری عزت اڑے گی نہیں نہیں چیزہ جی نہیں الائچی جی پتہ یہ صحیح بات نہیں ہے ایک گریب کے پاس ہوتا ہی کیا ہے اپنے سوابی مان کے علاوہ اپنی عزت کے علاوہ اور سیڑ جی نا تو اسے بھی لاتے آتے رہتے ہیں چیزہ جی پلیز ایسا مت بولی نا شان تو جائے پلیز نہیں الائچی جی اب تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو پیسہ ہونا بہت ضروری ہے کم سے کم آپ کا سرکشہ کبچ تو بن کے رہتا ہے آپ کی عزت تو بچا کے رکھتا ہے اب دیکھیں نا الائچی جی جب سیڑ جی کو ایک بار سچ پتہ چل گیا تو ایک بار تو ہم سے معافی مانگ سکتے تھے نا ایک بار تو ہم سے بات کر سکتے تھے نا لیکن انہوں نے ہم سے آگ سے آگ تک نہیں ملائی ہمیں بھی برا لگتا ہے الائچی جی